اسلام علیکم جی آپ دیکھے ہیں بھائی صاحب سیالکوٹور میں ہوں ندیم گوری شہر کی سب سے ناموار اور بڑی گائنکالوجس ڈاکٹر ڈاکٹر رافیہ ظاہر میں ساتھ موجود ہیں اور ان سے کمیٹمنٹ چاہی ہے کہ ہر پندہ دن کے بعد یہ لائیو سیشن میں آ کر اسی سیشن میں آ کر آپ کے کمنٹس میں آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گی اور کیا کیا کمپلکیشنز ہوتی ہیں حاملہ حواتین کو حصوصا تو اس حوالے سے ہم بھی سوال کریں گے ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچائیں گے تو انتہائی مفید پروگرم ہے آپ کے لیے تو اس کو ضرور دیکھیں گا خاص طور پر شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا زبردست یہ سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اسلام علیکم پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اس سیشن کے لیے لوگوں میں اوینس دینے کے لیے اگائی کے لیے تو میڈم سٹارٹ میں ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ پریگننسی کے حوالے سے کہ حاملہ حواتین کیا کیا ٹیک کیر کس طرح اپنی کر سکتی ہیں کہ نو ماہ تک ان کو جو کمپلیکیشنز آتی ہیں کہ ان پہ وہ قابو با سکیں اچھے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہماری بڑھتی ہوئی پاپلیشن کے نئے ڈائیبیٹیز اور ہائپرٹینشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے تو جو فیمیلز ان میں کوئی میڈیکل ڈس آرڈر ہیں وہ حمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رجوع کریں تاکہ ڈاکٹر ان کی وہ جو میڈیکیشنز لے رہے ہیں وہ میڈیکیشن کو ریویو کریں اور ان کی ڈائیبیٹیز یا ہائپرٹینشن کنتول کریں یہاں گا ان کو ہون کی کمی شروع سے ہی ہے تو وہ پہلے سے ہی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے ان کو بتائیں کہ ہم حمل کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ان کی کمی کو پورا کریں تاکہ بعد میں ایک ان کا حمل جو ہے ایک وشگوار سفر جو ہے وہ ثابت ہو اس کے علاوہ جیسے ہی ان کا حمل ہو جائے وہ پولیکیسٹ کا استعمال کریں اور بقائدی سے اپنے ڈاکٹر کے پاس ویزٹ کریں اور اپنا الٹرا ساؤنڈ جو ہے لازمی کروائیں جو شروع میں یارہ ہفتے اور تیرہ ہفتے چھ دنوں کے درمیان میں ہوتا ہے اس الٹرا ساؤنڈ کی اتنی زیادہ سگنیفیکنس ہے کہ اس میں وقت سے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ اس میں پیشنٹ کے اندر اس کے بیبی کرنے کوئی مسئلہ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھے نارمل بیبیز ہوتے ہیں بعد میں وہ جب دلیور ہو جاتے ہیں تو وہ ہی پیشنٹ ڈاکٹر سے آگے پھوچھتے ہیں آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا ہمارے یہ بیبی کو انوملی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ سکین ہوتا ہے اس کو نقل ٹرانسلنسی سکین ہوتے ہیں وہ لازمی کروائیں پھر بیس ہفتوں پہ ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو انوملی سکین کہتے ہیں وہ لازمی جو ہے نا وہ کروائیں آئرن اور کیلشیم جو ہیں وہ کھائیں اپنی ڈائیٹ میں کیمہ پھل سبزیاں ہرے پتے والی سبزیاں اور جو ہیں یہ ضرور استعمال کریں پانی کا انٹیک جو ہے نا وہ زیادہ کریں اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ میں بار بار پشاب کے جو ہے نا وہ انفیکشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ بار بار اس کو سمجھتے ہیں کہ مجھے پینس ہونے شروع ہو گئی وہ ڈاکٹر کو ہر آئے دس میں سے جو ہیں چھے سے ساتھ عورتوں کو یونی ٹریک انفیکشن ہوتے ہیں وہ بار بار ڈاکٹر کو اسی مسئلے کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں کیونکہ پیجنسی میں امیونٹی کام ہوئی ہوتی ہے آپ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ گرمی کا بھی بہت زیادہ موسم ہے تو آپ جو ہے اس کیسے کا لازمی ہیارا رکھیں آپ پتہ دیں کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے کیا ڈائیٹ بھی اپنا ہم کی دار ادا کرتی ہے جی نارمل ڈیلیوری کے لیے ہنجی ڈائیٹ بہت زیادہ جو ہے رول کرتی ہے کیونکہ اگر بہت زیادہ آپ پیزا برگر اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ کا ویڈ گیند زیادہ ہو جائے گا آپ کا ویڈ گیند زیادہ ہوگا تو آپ کے بیبی کا بھی ویڈ جو ہے نا وہ زیادہ ہوگا اور نارمل ڈیلیوری پھر بعد میں پچیدہ ہو سکتی ہے بچہ بیٹ میں ہڈی میں پھر سکتا ہے وہ مشکل سے ڈیلیوری ہو سکتی ہے اوزار لگانا پڑ سکتے ہیں تو اس لیے آپ جو ہے مناسب جو ہے وہ کھائیں جو گھر میں پکا ہوتا ہے پیشنٹ کے یہ بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں دیکھیں جو بھی گھر میں پکا ہوتے ہیں آپ وہ اپنی ڈائیٹ میں استعمال کریں پھل سبزیاں کھائیں سارا کچھ جو ہے نو کھائیں کوئی چیز صرف گرم نہیں ہوتی کیونکہ پیشنٹ کہتے ہیں کہ وہ انڈا نہیں لیتے ڈائیٹ کے اندر کہ انڈا گرم ہوتا ہے وہ نہ لیں لیکن انڈا اتنا زیادہ بیسک ڈائیٹ میں اس میں پروٹینز ہوتے ہیں اس میں آرن ہوتی ہے اسے کھانے سے پیشنٹ کا ہون بنت ہے اور انڈ پہ میں اتنا پریشان ہوتی میرے پاس اتنی اچھے اچھے گھر کی بھی فیمیلز آتی ہیں اور ان کا پہلا بچہ ہوتے ہیں پہلے بچے کی باری ان کو اتنی ہون کی کمی ہوتی ہے کہ انڈ پہ میں نے اتنی میڈیسنز دینے کے باوجود بھی ان کی کمی پوری نہیں ہو رہی تھی ان کی بیسک ڈائیٹ ہی نہیں ہوتی وہ ہر چیز کو کہتے ہیں یہ سرد ہے یہ گرم ہے اور وہ اپنی ڈائیٹ پروپر نہیں لیتی دیکھیں میرے گھر والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر فیمیل جو ہے آپ کی بہو یا کوئی بیٹی جو بھی پیگننسی میں ہے تو آپ کائنلی ان کو جو بھی گھر میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو لازمی دیں انڈا دیں گوش دیں پھل سبزیاں سب کچھ وہ کھائیں کوئی چیز سے جو ہے نا وہ پہلیز نہیں ہے ہمارے بھی بڑھے کرتی ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا ہمارا دل خراب ہو رہا ہے یہ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو آپ سپیشلی آج برگر کھلا دیں آج فیزا کھلا دیں تو ان چیزوں سے منع نہیں ہوتی تو یہ سختی سے آپ منع کر سکتی ہیں ان کو کہہ سکتی ہیں کہ نہ کھائیں دیکھیں آنکہ مہینے میں اگر ایک بار بہت دل کر رہے تو تب تو آپ لے لیں لیکن بقائدگی سے اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں جو آئل یوز ہوتا ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہوتا اس کے بعد وہ چیزیں ہوتی ہیں فریش نہیں ہوتی آج کل جو ہے پرگننسی کے اندر جو ہے یرکان بہت زیادہ پھیلا ہوئے اور پرگننسی میں یرکان بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں اب ہمارے میں سیبل ہاسپٹل میں بھی ہوتی ہوں وہاں پہ اتنی پیشن ایڈمیٹڈ ہیں اور وارڈ کے اندر اور وہ سب کو یرکان ہے ہیپٹیٹس اے اور ہیپٹیٹس ای ہیپٹیٹس اے اور ہیپٹیٹس اے گندگی سے پھیلتے ہیں جتنا بھی آپ گندگی سے بچ سکتے ہیں آپ نگندگی سے بچے آپ واشن کے بعد ہاتھ دوئیں کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ دوئیں پانی جو ہے وہ عبال کے پیئیں اور بزار کے فود جتنا بھی آپ کوشش کر سکتی ہیں اس سے جو ہے نا پرحیز کریں کیونکہ یہ آج کل اتنی یہ بیماری پہلی ہوئی ہے اس میں آپ کی جان کو بھی حطرہ ہے اور اس کے بعد بچے کی بھی جو ہے نا وہ جان کو حطرہ یہ پرگنسی میں بہت ہی زیادہ لیتھل یہ بیماری ثابت ہوتی ہے اچھا ایک چیز بتا دیجئے گا کہ فار اگزیمپل اگر دانہ ہاستہ کسی مدر کو یہ معاملہ چاہ رہا ہے اس کو ہیپاٹیٹس ہو گیا تو کیا ہے وہ بیماری کنورٹ ہو سکتی ہے اس کے بچے کے اندر بھی ٹرانسفر ہوگی بچے کے اندر ایساس ٹرانسفر نہیں ہوتی لیکن پیشنٹ کی جو زندگی ہوت کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رسک بھی ہوتی ہے ہمیں بک سے پہلے اس کے ڈیوری کروانی پڑ سکتی ہے اور اس کا جگر فیل ہو سکتا ہے جگر فیل ہو جائے تو ایک مرتبہ جگر فیل ہو جائے تو اس کا تو علاج لیور ٹرانسپلانٹ یا لیور ٹرانسپلانٹ اتنی آسانی سے تو نہیں ہو سکتا اور یہ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے اور اس کی لیور اتنی تیزی سے فیل ہوتا ہے کہ وہ بدن ڈیس جو ہے نا یہ مسئلہ بہت زیادہ حراب ہو جاتا ہے جس کے لیے دیکھیں آپ کی ایک چھوٹی سی اختیار جو ہے کہ آپ اختیار کریں بزار سے نہ کھائیں تو آپ اتنے بڑے مسئلے سے جو ہے نا وہ بہت سے مطلب گرمی بہت زیادہ ہے تو مینگوز ہیں یہ سیزنل فروٹ ہیں تو یہ کھائیں اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی زیادہ گرم چیزیں کھانے سے یا زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے تو اس میں شوگر کانٹنٹ زیادہ ہوتا ہے تو پرگننسی کے چھبریس ہفتوں کے بعد جس کی فیملی میں شوگر ہے یا ان کو پہلے حمل میں کبھی شوگر ہو چکی ہوئی ہے یا ان کا بیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ان میں شوگر ہونے کی تینڈنسی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اگر آپ کو کوئی فروٹ پسند ہے تو آپ مناسب مقدار میں کھائیں جس چیز کا بھی آپ ایکسیسیم یوز کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان جو ہے نا ہونے کی چانسز زیادہ ہیں پیشن کو اس بار میں علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو بلڈ پریشر پیگننسی میں جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو اور یہ بیس ہفتوں کے بعد یہ سارے پرابلم شروع ہوتے ہیں اس میں پیشن کی کیا علامات ہوتی ہیں اس کے ہاتھ پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے اگر اس نے رنگ سپینی ہوئی ہے اس کی رنگ سٹائٹ ہو جاتی ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے چمکتی بھی روشنی جو ہے وہ نظر آتی ہے میدے میں درد ہوتے ہیں الٹیاں ہوت ہیں پاؤں سوچ جاتے ہیں اور جب یہ بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے بلڈ پریشر بلکل کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایسی فیملز ہوتی ہیں وہ ڈاکٹرز کو آگے دکھاتی نہیں وہ لوگ کے لیے کسی کو دکھاتی رہتی ہیں وہ اس بات کو پک ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر جو ہے یہ پرابلمز ہیں پھر ان کے اگر ٹیسٹ کروائے جائیں ان میں پشاب میں چربی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے گردوں پر بھی اثر پڑا ہوتا ہے تو ایسی بہت سے پیشن ہمارے پاس آتے کہ ان کو ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم چاہ رہی ہیں بعد وہ فیٹس کے ساتھ آتے ہیں اور فیٹس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں پہلے وہ لوکل ہی دکھاتے رہتے ہیں کہ شاید اس کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے کوئی اس طرح کا دم کرواتے رہتے ہیں اس طرح کے کام کرواتے رہتے ہیں تو بعد میں فیٹس پڑ پڑ کے دماغ میں ان کی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے دیکھیں اس طرح اتنی دیکھیں ینگ ایج کے اندر کچھ پیشنس ہوتے ہیں بہت ہی انگ ہوتے ہیں اٹھارہ س سال کی لڑکی ہے انہی سال کی لڑکی ہے اور اگر وہ پرگننٹ ہے اور پرگننسی میں اس کو یہ ہو گئے تو اس میں ان کی جو ہے جان کو اتنا زیادہ رسک ہوتا ہے بعد میں پیشنٹ کی بہت سے ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھیں کہ ان کی جو ہے اسی طرح فیٹس کی وجہ سے جو ہے ان کی دیت ہو جاتی ہے تو اگر کوئی بھی علامت تو اس طرح کی اور یہ بلیڈ پریشر زیادہ ہونے کی کوئی بھی آپ کو لگ رہے کہ آپ اگر آپ کے سر میں درد رہ رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ سویلنگ ہو رہی ہے ہاتھ پو میں سویلنگ ہو رہی ہے فیس میں سویلنگ ہو رہی ہے میدے میں کے درد ہے الٹیاں آ رہی ہیں تو آپ کا ہنڈی ڈاکٹر کو جو ہے دیکھیں سرکاریہ سبتال تو ہر وقت اوپن ہوتی ہے تو آپ کسی نیر بھائی کسی سینئر ڈاکٹر سے جو ہے نا یہ علامات اپنی ڈسکس کریں تاکہ آپ اس اینڈ پہ جو اتنی پچیدہ حالت ہے اسے جو ہے نا وہ آپ بچ سکیں جو علامات آپ نے سیمبلز بتائی ہیں ہمارے جو بیٹ وڈ ایلیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہاں پہ اگر اگر کسی لڑکی کو یا کسی کو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تویز ہو گئے اس پہ تویز ہو گئے اس کو فلاں بابے کے پاس لے جاؤ فلاں جگہ لے جاؤ اس کو دم کروا تو میڈیکل کی طرف نہیں آتے یہ لوگ اب اس طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں یہاں پہ تو کیا اس طرح بھی آرام ان کو کرنا چاہیے میڈیکل نہیں آتا ہے میں نے بہت سے یہ کیسز جو ہے نا جب سے میں سیبل ہاسپٹل میں آئی ہوں یہ ہم روز آئے دن یہ کیسز د دیکھ رہے ہیں وہ ان کو بابے کے پاس جا کے کوئی دب گرات لیٹ ہو جاتے ہیں نا دیکھیں ایک ڈلے ہو گیا اب جب ان پہ آتے ہیں تو ان پہ وہ اتنے کرٹیکل سٹیج پہ ہوتے ہیں کچھ پیشنٹ تو ہم ریکاور کر پاتے ہیں لیکن کچھ پیشنٹ جن کے برین میں ہیمریج ہو گئے ہیں یہ بہت زیادہ تو ان کی موٹلیٹی ریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھر جاتا ہے اور دیکھیں اتنی کام ایج میں ہی کوئی اگر ماں ایک حمل دلیبری کے دوران ہی اس کی دیت ہو جائ ہے تو یہ کتنا افسوسناک جو ہے نامل ہے کہ جس کو ہم پرونٹ کر سکتے تھے لیکن وہ پرونٹ نہیں ہوا کیونکہ لوگوں میں اگاہی ہی نہیں ہے اس بات بروقت میڈیکلی بروقت میڈیکلی ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے پروبلم ساتھ ہیں آپ سے ہم آپ سے اجازت تو لیں گے لیکن اس امید کے ساتھ کہ یہاں پر آپ کومنٹ ضرور کیجئے گا اور ہمیں اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ہمیں پرسنل میسیج بھی کر سکتے ہیں نیچ پروگرم میں ہم آپ کے سارے سوالات کے ج اللہ حافظ پاکستان زندہ بات